بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سبلائیوے انگلیش اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قوٹیشنس آف گوتما بودا ان کو گوتم بودھ بہاتما بودھ اور بودھ بھی کہتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں خوشی تب آتی ہے جب آپ کا کام اور آپ کے الفاظ آپ کی گفتگو سے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچے یعنی آپ کے کام اور الفاظ سے نہ صرف آپ کو بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے ہیپینیس خوشی تب آتی ہے ہر انسان اپنی صحت یا بیماری کا خود مصنف ہے ذمہ دار ہے یعنی انسان جب ہیلڈی ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتا اس کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن وہ ایکسرسائز یا واک کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا اور کہتا ہے کہ ان کاموں کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں لیکن پھر جب وہ بیمار پڑتا ہے تو پھر وہی شخص جو ہے وہ بیمار رہنے کے لیے چار پائی پر لیٹنے کے لیے اس سے خاصہ وقت تکالنا پڑتا ہے اس لیے بدہ کہتے ہیں کہ ایوری ہیمن بینگ یہ دریافت کرنا تمہارا کام ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے میرے بندوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا اور کیا تم لوٹ کر واپس میری طرف نہیں آوگے تو انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا ایک پرپس ہے مقصد ہے اور یہی وہ مقصد یہی وہ کام انسان نے دریافت کرنا ہے یہی وہ کام انسان نے دریافت کرنا ہے اور پھر تن مند دن سے اپنے اس کام پر لگ جاؤ تمہارا جسم قیمتی ہے یہ اریکل اریکنگ treat it with care اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی جسم میں سور روح کی بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ باڈی کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ بدا کہتے ہیں کہ یہ ایک ویکل ہے جو ہماری اویکنی کے لیے ہوتی ہے جو ہمیں لے کے چلتی ہے یعنی اگر ہمارا جسم باڈی ہیلتھی ہوگا صحت مند ہوگا تو پھر ہم different works کر سکیں گے ہم نیکی کے کام بھی طبی کریں گے جب ہمارے اندر طاقت ہوگی جان ہوگی صحت ہوگی پھر اسی صورت میں ہم اچھائی کے نیکی کے کام بھی طبی کر سکیں گے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب ہم tension میں ہوتے ہیں اپنے اوپر کسی قسم کی tension لیتے ہیں تو ہمیں ہر چیز معاف کر سکتی ہے لیکن ہمارے جو nerves ہیں اصاب ہیں یہ معاف نہیں کرتے اور اس کا result heart attack depression اور paralysis فالج کی صورت میں نکلتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہم روح کی look after کرتے ہیں دیکھ بال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بوڈی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے your body is precious it is our vehicle for awakening treated with care thousands of candles can be lit from a single candle ایک وحد single candle سے شما سے ہزاروں candles شمیں روشن کی جا سکتی ہیں and the life of the candle cannot be shortened اور شما کی زندگی کم نہیں ہو سکتی یعنی وہ ایک شما جو ہزاروں شما کو candles کو روشن کرتی ہے اس کی life کم نہیں ہو سکتی just برقرار رکھنے لے کر چلتے ہیں جب تک ہمارے اندر غصہ یعنی یہ رہتا ہے اس سے زیادہ سرکشی والی بات کوئی نہیں ہے as an undisciplined mind جتنا ایک undisciplined mind ہے یعنی کہ سرکشی والی بات یا سرکش اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے جتنا undisciplined mind ہے ایسا شخص ایسا mind جس کی زندگی میں کوئی ترتیب نہیں discipline نہیں وہ ہی سب سے بڑا disobedient ہے اور اس سے بڑا obedient بھی کوئی نہیں ہے جتنا ایک discipline mind ہے تو قائد نے بھی فرمایا تھا unity faith discipline یہ تین باتیں تھیں جن سے وہ پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو discipline اگر کائنات کا پورا نظام سسٹم دیکھیں تو یہ ایک discipline کے تحت چل رہا ہے موسموں کا نظام اور کائنات کا شمس و کمر کا سارے ایک discipline کے پابند ہیں تو discipline is most important in lives what we think جو ہم سوچتے ہیں we become ہم بن جاتے ہیں یعنی جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہم بن جاتے ہیں with our thoughts اپنے خیالات سے we make our world ہم اپنی دنیا بناتے ہیں یعنی ہماری سوچیں ہمارے خیالات جیسے ہمارے اندر ہوتے ہیں ویسے ہی ہماری دنیا بھی بنتی ہے فطرت میں نوری ہے نہ ناری امید کرتا ہوں کہ یہ قویلات آپ کو بہت پسند آئے ہوں گے ان دی انڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اور شیئر دس ویڈیو اور سبسکرائب دا چینل فر مور یوسفل ویڈیوز السلام علیکم اللہ حافظ